امان الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الكریم اما بعد الخاص الاصول من علم الاصول ابن عسیمین کی کتاب کاجو تیسرا اسری مجلس ہے اس میں بھی آج خاص سے ہم نے شروع کرنا تعریف ہو الخاص لغتا ضد العام واصطلاحا اللفظ الدال على محصور بشخص او عدد ان کا اسمائل علام و اشارت والاشارہ والعدد یعنی وہ لفظ جو کسی خاص شخص یا خاص عدد معین جو ہے اس پر دلالت کرتا ہو یعنی اسماء ہو جائے وہ اطلاع کی طرف آئیں گے پھر وزاعت ہو جائیں گے وہ فروب پھر ہم پڑھ دیں گے وہ فروب میں وزاعت ہو خیر اللفظ الدال على محصور بشخص او عدد کاسمائل علام والاشارت والعدد تو عدد کے ذریعے ناموں کے ذریعے اشاروں کسی اشارے کے ذریعے سے نا کسی شخص یا عدد اس کو معین کر دیں نا کسی چیز میں یہ ہوتا ہے خاص اور خاص کی مزید آگے وزاعت آئے گی کہ اس سے کیا مراد ہے فخرج بقولنا على محصور العام یعنی عام میں تو مطلق اس میں تو مستغرق ہوتا ہے نا ساری چیزیں ایک جنس کی اس میں شامل ہوتی ہیں ایک جنس کی ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں اور خاص میں محصور ہوتی ہیں اسی جنس کا بتایا جاتا ہے کہ یہ خاص چیز والتخصیص لغتا ضد التعمیم عام کے مقابلے میں خاص آتا ہے اور تعمیم کے مقابلے میں تخصیص آتی ہے اسطلاحا یہ یہ ایک اور تعریف ہے یہ یعنی یہ زیادہ سمجھانے والی دیس ہے تعریف ہے اخراج بعض افراد العام یہ اس کی صحیح تعریف ہے اور آسان سمجھنے والی کہ عام میں سے بعد افراد کو خاص کر لینا یہ خاص ہے نکال لینا والمخصص بکسر السات فائل التخصیص وہو الشارع خاص کرنے والا کونہ جائے اس بات الشارع جو اللہ تعالی خود کرنے والے ہوں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَيُطْلَقُ عَلَى الدَّلِيلِ اللَّذِي حَسْلَ بھی تخصیص بعض اوقات جس دلیل کے ذریعے وہ تخصیص ہو رہی ہوتی ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے مخصص یہ ہے قرآن ہے یا حدیث ہے وَدَلِيلُ التخصیصِ نَوْعَان مُتَصِلُونَ مَنْفَاصِلُونَ یہ بھی ہے بعض اوقات تخصیص آیت میں ہی ہوگی اور بعض اوقات کسی اور آیت میں یا حدیث میں ہوگی آیت کی تخصیص فَالْمُتَصِلُ مَا لَا يَسْتَقِلُوا بِنَفْسِهِ وَالْمُنْفَاصِلُ مَا يَسْتَقِلُوا بِنَفْسِهِ ٹھیک ہے وہی جو میں نے آپ کو ذات پر ہمنا المخصص المتصل اولا نبس کے مثال بطارے الْاستثناء وَهُوَا لُغَةً مِنَ السَّنِي وَهُوَا رَدُّ بَعْضِ شَيْءِ لَا بَعْضِهِ كَسَنِي الْحَبْل لُغَةً سنی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کی طرف لٹانا یعنی جیسے کہا جاتا ہے كَسَنِي الْحَبْل رسی کو لٹانا ایسے موڑنا اس طرح کے معنی میں اس طرح قرآن میں بھی الفاظ ہے عَلَىٰ اِنَّهُمْ يُثْنُونَ صُدُورَهُمْ ٹھیک ہے وَاسْطِلَاحًا اخراج بعض افراد العامی بِإِلَّا اُوْ اِحْدَى اِخْوَاتِ یعنی اللہ کے ذریعے عام کے بعض افراد کو نکالنا یا اللہ کے اخوات ہو جائیں غیرہ سوا وغیرہ قَقَوْلِ تَعَالَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْبْ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا ادھر عام بات ہوگی اِنَّ الْإِنسَان انسان کہا ہے یعنی اس میں عام ہے سارے انسان شامل اللہ کے ذریعے پر تخصیص ہوگی تو اللہ کے ذریعے تخصیص ہوتی ہے تو یہ ہو گیا مخصص فَمِنَ الْمُخَصِصِصِ الْمُتَسِل تو آپ عداد کہہ سکتے ہیں آلہ جس کے ذریعے تخصیص کی جاتی ہے تخصیص شرط کے ذریعے بھی ہوتی ہے لیکن اللہ جب استثناء کے ذریعے ہوتی ہے تو یہ مراد وہ خاص ہے شروط الاستثناء استثناء کے کوئی شروع نہیں ہے یوشترط الاستثناء شروط منها اچھے کیا ہے پہلی شرط یہ ہے اتصالہ بالمستثناء منہ حقیقتا و حکما یعنی مستثناء منہ جو اللہ سے پہلے ہوتا ہے اور جو بعد میں مستثناء ہے اتصالہ بالمستثناء منہ حقیقتا ان دونوں کا آپس میں اتصال ہو حقیقی بھی اور حکمی بھی مثلا فَالْمُتَصِلُ حَقِقَتا حقیقی متصل گئے المباشر للمستثناء منہ بحیث لا يفصل بینہ فاصل بینہما فاصل فَالْمُتَصِلُ حُکْمًا مَا فَاصَلَ بَيْنَهُ بَيْنَ الْمُسْتَثْنَا مِنْهُ فَاصل لا يمکن دفعه کا السعال والعطاس والسعال والعطاس یعنی متصل حقیقی تو آپ کو سمجھ آگا جس میں کوئی خاص فاصل سامنے نہیں اور حکمی یہ ہے جن میں ان کے درمیان فاصلہ تو ہے مَا فَاصَلَ بَيْنَهُ بَيْنَ الْمُسْتَثْنَا مِنْهُ فَاصِلُ لَا يُمْكِنُ دَفْعُهُ یعنی جو سمجھ آنے والے ٹھیک ہے اس کی مثالات کی فَإِنْفَصَلَ بَيْنَهُمَا فَاصِلُ يُمْكِنُ دَفْعُهُ اَوْ سُقُوت اَوْ سُقُوتُ لَمْ يَسْحِ الْاستِثْنَاء یعنی اگر ان کے درمیان فاصل ہے فَإِنْفَصَلَ بَيْنَهُمَا یعنی مُسْتَثْنَامِن اور مُسْتَثْنَاء کے دمیان فاصل ہے اور یُمْكِنُ دَفْعُهُ اور اس فاصل کو ختم کیا جا سکتا اور سکوت اور سکوت یعنی کیا بھی جا سکتا اور نہیں بھی کیا جا سکتا تو دون سلطوں میں استثناء صحیح نہیں ہوگی ایک بھی شکر ایک بھی ارکاؤنٹ چل جائے اچھا مثل وہیں یقول عبیدی احرار مثال کے طور پر کوئی بندہ کہ میرے سارے غلام ازاد ہیں ثم میں اسکت پھر وہ چپ کر جائے یا کوئی اور بات کر دے ثم میں يقول اِلَّا سَعِيدًا فَلَاِسِحُ لِسْتِسْنَاءُوَيُ اُعْتَقُ الْجَمِعِعِ کوئی بندہ کہے نا کہ میرے سارے غلام ازاد ہیں پھر چپ کر جائے یا کوئی اور بات کر دے پھر اس کے بعد جا کے بات کرے تو مثال ان کی دے رہے نا مثال سے واضح ہو جائے گا انشاءاللہ کوئی بندہ کہے کہ میرے سارے غلام ازاد ہیں اور پھر رک جائے یا کوئی اور بات کرے اس کے بعد کہنی جی ہاں سعید کے سوا تو یہ استثناء سے ہی نہیں ہوگی بلکہ سارے وہ ازاد ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ استثناء اس طرح نہیں ہوگی کہ استثناء میں ساتھ رکا جائے یا کوئی اور بات کر دی جائے تو وہ استثناء نہیں کرائے جائے گا پھر اس کے بعد کلام کے بعد ہونا یا سکوت کے بعد ہونا وَقِيلَ اور یہ بھی کہا گیا یا سحح الاسثناء معا السکوت بعض نے کہا ہے کہ سکوت کے بعد کیونکہ درمائن میں کلام نہیں ہے اس وجہ سے جو ہے وہ استثناء اس میں شامل ہوگی اور الفاصل اذا كان الکلام واحداً لحديث ابن عباس رضی اللہ عنہ تو یہ ایک حدیث کی مثالوں نے بیان کی دی ہے کہ بعض وقت سکوت ہو اور اس کے بعد کوئی استثناء بیان کی جائے تو وہ بھی مستثناء سمجھا جاتا ہے اور بعض وقت فاصل ہو لیکن وہی بات چل رہی ہو وہی بات کا کوئی اور ٹکڑا بیان کیا جائے اور اس کے بعد اگر استثناء لائی جائے تو استثناء وہ بھی یعنی مانی جائے گی وَحَذَ الْقَوْلُ أَرْجَحِ دِلَالَتِ حَدِثِ یعنی اس حدیث کے وجہ سے یہ قول راجع ہے اچھا دوسری شرط استثناء کی دوسری شرط وہ یہ ہے خاص کرنے کے لئے ادوات ہیں نا ایک ابھی ہم یہ پڑھ رہے ہیں مستثناء کے ذریعے خاص کرنے یعنی عام سے افراد کو خاص کیا جاتا ہے نا وہ استثناء کے ذریعے کیا جاتا ہے پہلی استثناء کے لئے پھر شروط ہے پہلی شرط وہ تھی کہ مستثناء ملا ہوا ہونا چاہیے زیادہ دور نہیں ہونا چاہیے درمان میں فیصلہ نہیں ہونا چاہیے اگر ہو بھی تو سکوت تو پھر یہ اختلاف ہم نے پڑھا دوسری چیز اچھا یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ مستثناء جو ہے وہ مستثناء منہو سے نصف سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے یعنی کسی چیز سے ہم نے کسی چیز کو نکالنا ہے تو مستثناء جو ہے وہ آدھے سے زیادہ نہیں ہونا مثال کے طور پر انہوں نے مثال دی ہے تو بندہ کہے کہ لہو علی عشر دراہم کہتے ہیں میں نے اس کو دس درہم دینے اللہ ستتا ہاں سوائے چھے کے تو چھے کے نہیں کہہ سکتا پانچ کے کہے گا کم سے کم یعنی پانچ سے زیادہ نہیں کہہ سکتا یعنی استثناء تب ہوگی جب مستثناء جو ہے بعد والا وہ مستثناء منہو سے نصف سے زیادہ نہ ہوگی پھر تو کم زیادہ چیز سے نکالا جاتا ہے نا کم چیز سے زیادہ تو نہیں نکالی جا سکتا ہے کم چیز سے زیادہ نہیں نکالی جا سکتا ہے مذکور اللہ اربعہ وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَثْنَةَ اَكْسَرَ مِنَ النِّصْفَ فَلَا يَلْزَمُهُ فِي الْمِسَالِ الْمِذْكُورِ اللہ اربعہ کہ یہ جو مستثناء ادھر ذکر کیا گیا ہے اکسر مِنَ النِّصْف جو نصف سے زیادہ ہوں فَلَا يَلْزَمُهُ فِي الْمِسَالِ الْمِذْكُورِ تو اس خاص جو مِنزال ذکر کی گیا ہے اس میں لازم نہیں آئے گا اللہ اربعہ سوائے یہ کہ چار ہوں اچھا چلیں آگے جو بات کر رہے ہیں مزید امَّا اِنْ اسْتَثْنَ الْكُلِ ہاں اگر وہ مکمل ہی استثناء کر دے اس میں سے دس میں سے دس ہی نکال لے فَلَا يَسِّحْوَ الْقَوْلَيْن کہ یہ ہے کہ کل میں سے جزدوں نکالا جائے گا ان کل میں سے کل نہ نکالا جائے انہوں نے یہ شرط لگائی پہلے انہوں نے کہا نصف سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے پھر بعض نے کہا ہے کہ نصف سے زیادہ والا بھی چل جائے گا اب یہ بات کریں کہ کل نہیں نکالا جائے گا فَلَا يَسِّحْوَ الْقَوْلَيْن فَلَوْقَالَ لَهُ عَلَيْهَ عَشْرَةً إِلَّا عَشْرَةً لَزْمَتْهُ عَشْرَةً تو بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار میں نے اس کو دس درم دینے سوائے دس کا یہ نہیں ہوگا وَهَذَ الشَّرْطُ فِي مَا اِذَا كَانْ لِسْتِحْنَا مِنْ عَدَدٍ ہاں یہ شرط تب صحیح مانی جائے گی یا یہ شرط تب چلے گی جب معاملہ استثناء کا عدد کے اندر ہو عدد کے معاملے بھی اَمَّا اِنْ کَانَ مِنْ صِفَةٍ فَيَسْحْهُ ہاں اگر صفت کی بنیاد پر ہے صفت کی بات چل رہی ہے استثناء تو پھر جائز ہے وَإِنْ خَرَجَ الْقُلْ وَالْأَكْثَرُ بعض اوقات کل بھی نکل جائے اکثر بھی نکل جائے تو وہ بھی اس میں سامنے جائے گئے ساتھ کے طرح پر اللہ تعالیٰ نے اکران میں کہا ہے اِنَّا عبادی لَيْسَ لَكَ عَلِهِمْ سُلْطَانُ ابلیس سے کہا تھا کہ میرے جو بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا اللہ یہ کہ جو تیری پیری کرنے والے ہیں وہ خود بھی غاوی کے سمکے دو گا تو اب اکثر لوگ یہ ہیں اکثر لوگ یہ ہیں کہ یہ کام چلتا ہے اب جو ابلیس کی پیری کرنے والے وہ اکثر نصف سے زیادہ ہی ہیں تو یہاں سے کہا رہے ہیں کہ اگر صفت ہے عدد کا معاملہ نہیں ہے تو نصف سے زیادہ والا بھی چلے گا مثال کی طور پر کوئی بندہ کہے کہ گھر میں جو بھی ہے اس کو دے دو کچھ نہ کچھ اللہ الاغنیہ سوائی ہے جو امیر لوگ ہیں ان کو نہیں لیں فَتَبَيَّنَا نَجَمِعَ مَنْ فِي الْبَيْتِ اَغْنِيَا صَحَ الْاستِخْنَامِ اور اگر بعد میں پتا چلے گئے جی گھر میں سارے امیر لوگ تھے تو پھر بھی استثناء جائز پلم یعطو شیم پھر ان کو کوئی چیز نہیں دی جائے گی تو یہ خاص بحث کی جارہا ہے شروع تھی ثانیاً مِنَ الْمُخَصِصِصِ الْمُتَسِلِ الشرط پہلے کی استثناء کی بات ہو رہی تھی اور اس میں پھر دو شروع بیان کی ایک شرط یہ ہے کہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے دوسری بھی شرط یہ تھی کہ نصف سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اس میں سے مستثناء نصف سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اب دوسری بات مخصصِصِ مُتَسِلِ میں شرط بھی شامل وَهُوَ لُغَةً الْعَلَامَةً شرط علامت کو کہتا وَالْمُرَادُ بِهِهُنَا تَعْلِقُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ وَجُودًا اَوْ عَدْمًا بِعَنَّ الشَّرْطِيَةَوْ يَحْدَا خَوَاتِهَا شرط سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کو دوسری چیز پر معلق کر دینا وَجُودًا اَوْ عَدْمًا مثلاً کہ دوسری چیز کو پہلے کے ساتھ اس طرح مشروع کیا جائے کہ اگر دوسری ہوگی تو پہلی ہوگی اور اگر دوسری نہ ہوگی تو پہلی بھی نہیں ہوگی ٹھیک ہے بِعَنَّ الشَّرْطِيَةَ وَيَحْدَا اَخَوَاتِهَا ان شرطیا اس کے لیے یا اس کے جو دیگر ملتے جلتے سے الفاظ ہیں وہ استعمال کیے جائیں گے اس کے لیے وَشَرْطُ مُخَصِّصُنْ سَوَان تَقَدَّمَ اَوْ تَأَخْر شرط مخصص ہوگی سوان وہ پہلے شرط آجائے یہ بعد میں شرط آجائے اس کے اسلوب ہیں عربی میں مثال کے طور پر مثال المتقدم قول تعالیٰ فِالمشرکین فَإِنْتَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَعَتَهُوا الزَّكَاةَ یہ ہوگی فیل شرط فَإِنْتَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَعَتَهُوا الزَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ یہ اس کی جواب شرط ہے اس میں ان شرط پہلے آئیے یعنی اگر وہ توبہ کریں پہلے بات ہوئی ہے عام یوگر پر جتنے بھی اصل ہوں پچھلے جملہ اس میں ذکر نہیں ہے پچھلے جملے میں کہا جو بھی اب مشرق ملتا ہے وہ صورتحبہ میں ان کو کاٹتے جانا ہے مارنے اور گھات میں بیٹھنا اب یہ در مستثناء اس میں سے ذکر کی مستثناء کہلیں یا خاص کہلیں شرط کے ذریعے بھی خاص کہا جا رہا ہے تو یہ جملہ یہ پورا جملہ خاص ہے ایک طرح کا یعنی ان میں سے خاص کر رہا ہے کہ ان لوگوں کو آپ نے نہیں چھڑنا تو ان کو ان سے یہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکاة دیں اور اگر یہ کریں گے تو ان کا یہ حجر ہوگا کہ ان کا راستہ چھوڑ دیا جائے گا یعنی اگر وہ نماز نہیں پڑیں گے روزہ نہیں رکھیں گے زکاة نہیں دیں گے توبہ نہیں کریں گے تینوں کام نہیں کریں گے تو ان کا راستہ نہیں چھوڑ جائے گا ان کو بھی مارے جائے گا تو آدم آدم اور ادھر ہونا اور ہونا وجود وجود اور مثال المتاخر متاخر کی مثالیہ جو آپ سے مقاتبت چاہتے ہیں غلام مقاتبت کا آپ کو پتا ہوگا کہ اس سے کو خاص ڈیل کر لی جائے غلام سے کہ آپ یہ کام کریں تو آپ کو ازاد کر دیا جائے گا تو کہتے ہیں کہ جو آپ سے اس طرح کی مقاتبت چاہیں آپ کے غلام مجھ سے تو آپ ان کے ساتھ مقاتبت کریں ہاں تب ان عالم تم فیہم خیرہ اگر آپ ان میں خیر دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ ان عالم تم فیہم خیرہ اس کے ساتھ خاص ہے یعنی سب کے ساتھ کرنا ہے یعنی سب کے ساتھ عام ہوگا نا لیکن انہوں نے کہہ سب کے ساتھ نہیں کرنا ان عالم تم فیہم خیرہ اچھا شرط کے بعد تیسری جو قسم ہے آپ کہہ لیں یہ تیسرا مخصص ہوا ہے صفت وَهِيَ مَا أَشْعَرَ بِمَعْنًا يَخْتَصُ بِهِ بَعْضُ اَفْرَادِ الْعَامٍ مِنْ نَعْتٍ اَوْ بَدَلٍ اَوْ حَالٍ تو صفت کہتے ہیں جو مَا أَشْعَرَ بِمَعْنًا يُخْتَصُ بِهِ جو یہ آپ کو محسوس کرائے کہ یہ معنی اس کے ساتھ مختص ہے بِهِ بَعْضُ اَفْرَادِ الْعَامِ یعنی عام میں سے بعض معنی اس صفت کی وجہ سے اس میں خاص ہو گئے وہ صفت بھی ہو سکتی ہے بدل بھی ہو سکتا حال بھی ہو سکتا مثال کے طور پر نعت قولہ تعالی فَمِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ اب دیکھویں نہ حضر کہا گیا کہ آپ نے نکاح کرنا ہے جو آپ کی لونڈیاں ہیں فَمِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ آپ کی جو لونڈیاں ہیں لیکن کن سے المؤمنات یہ فتیاتکم المؤمنات مؤمنات فتیات کی صفت ہے نا صفت ہے نعت ہے ٹھیک ہے تو مؤمنات خاص ہوگی یعنی مومنوں کے علاوہ اگر ہیں تو لونڈیاں ان کے ساتھ بھی آپ شاجی نہیں کریں ٹھیک ہے وَمِثَالُ بَدْقُوْ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلَ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ عَلَى النَّاسِ نَاس کیا ہے عام عام ہوگئے نا اب اس میں سے خاص کیسے ہوا الناس کا آگے بدل ہے مَنِسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلَ اصل مئیتا وَلِلَّهِ حِجُّ الْبَيْتِ عَلَى النَّاسِ مَنِ اسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا یعنی ناس لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کے لئے لوگوں پر فرض ہے حج کرنا بیت اللہ کا مَنِ اسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا جو اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ٹھیک ہے اچھا یہ مَنِ اسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ناس سے خاص ہو گیا ٹھیک ہے یعنی لوگوں پر فرض ہے لیکن کن لوگوں پر فرض ہے وہ خاص بتا دیا عام نہیں ہے کہ ہر ایک پر فرض ہے نہیں ان خاص کی جن کے پاس اس نے تعاید اس لئے مثال الحال قُلْهُ تعالَ وَمَنْ يَقْتُ الْمُؤْمِنَمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهِ وَمَنْ يَقْتُ الْمُؤْمِنَمْ مُتَعَمِّدًا یعنی ابھی دیکھیں متعمد کی ادھر شرط لگائے گی متعمد شرط کہہ رہا ہوں حال اس کا ترجمہ یہ ہے وَمَنْ يَقْتُ الْمُؤْمِنَنُ جو کسی مومن کو قتل کرے متعمدن اس حال میں کہ وہ جان بوجھ کر یہ کر رہا ہو فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ تو پھر اس کی جزا جہنم ہوگی خالدن فیہا اس میں میں شکل یہ رہے گا اچھا اب یہ متعمدن اگر نہیں ہوگا تو اس کا یہ حکم نہیں ہوگا جزاؤ جہنم ٹھیک ہے متعمدن اس کو خاص کر رہے ہیں عام نہیں ہے حکم یہ اچھا اسی طرح وَمُخَصِّصُ الْمُنْفَصِلُ یہ متصل کی تین باتیں بتائی گئے ہیں استثناء اور شرط اور صفت یہ متصل کی ہیں اب منفصل کی بات آرہی ہے المُخَصِّصُ الْمُنْفَصِلُ مَا يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ وَهُ سَلَىٰ سَتُشِعَ جو یعنی کلام میں موجود نہیں ہوگا لیکن یہ کہ اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں خود ہی وہ سلَىٰ سَتُشِعَ مثال کے طور پر حس عقل اور شرع ان تینوں چیزوں سے آپ کو وہ پتا چل سکتا ہے اور وہ ہوگا الگ اس جملے سے الگ ہوگا مثال تخصیص بالحس قَوْلِهُ تَعَالَاً رِيْحِ عَاد عَاد پر جو ہوا بھیجی گئی عذاب کے طور پر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا اس نے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی حکم سے تباہ کر کے رکھ گیا فَإِنَّ الْحِصَّ دَلَّ عَلَىٰ نَحَ لَمْ تُدَمِّرِ سَمَاءَ وَالْأَرْضِ یعنی انسان سمجھتا ہے اس بات کو کہ یار اس نے اسمان اور زمین کو نہیں تباہ کیا ورنہ موجود نہ ہوتے اور اسمان اور زمین کو اگر تباہ نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ کُلَّ شَيْءٍ سے مراد ہر چیز نہیں ہے خاص وہ علاقہ عاد والا ٹھیک ہے اسمان اور زمین کو نہیں ناس نہیں کیا اس کا مطلب ہے خاص اسے عاد جدر موجود ہے ان کو تباہ کیا اللہ تعالیٰ لیکن کُلَّ شَيْءٍ ادھر کُلَّ سے مراد عام نہیں ہے خاص ہے یہ اور خاص کون کا تو یہ حس حس انسان کو بتاتی ہے یہ عقل بھی کہہ سکتے ہیں حس اس لیے کہ ہمیں نظر آرہا ہے اسمان زمین ٹھیک ہے یعنی وہ جو حواس خمسہ جس کو کہتے ہیں نظر آنا دیکھنا ہو یہ ہو وہ مثال تخصیصی بالعقل عقل سے کیا تخصیص ہے ہوتی ہے مثال کے دور پر اللہ خالق کُلِّ شَيْءٍ فَإِنَّ الْعَقْلَ دَلَّ عَلَىٰ أَنَّ ذَاتَهُ تَعَالَ غَيْرُ مَخْلُقَا اللہ تعالیٰ کی جو آیت اللہ خالق کُلِّ شَيْءٍ اللہ ہر چیز کا خالق ہے تو عقل اس بات پر اقل اس بات کو مانتی ہے اور دلال کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود جو ہیں اللہ کی ذات تو غیر مخلوق ہے وہ تو مخلوق میں شامل نہیں ہیں تو کُلِّ شَيْءٍ میں ہر چیز شامل ہے لیکن اللہ شامل نہیں کیونکہ وہ ہے جی مخلوق نہیں ہے نا اللہ کہنے اللہ خالق کُلِّ شئی یعنی مخلوق کا خالق ہے نا اللہ تعالیٰ اللہ خود تو مخلوق نہیں ہے اکل اس بات کو سمجھتے کہ کل میں اللہ تعالیٰ نہیں شامل وَمِنَ الْعُلَمَائِ مَنْ يَرَا أَنَّ مَا خُصَ بِالْحِصِّ وَالْعَقْلِ لَيْسَ مِنَ الْعَامِ الْمَقْصُوصِ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جو حص اور اکل سے مخصوص ہوتا ہے عام میں سے یہ اس میں شامل نہیں ہے لَيْسَ مِنَ الْعَامِ الْمَقْصُوصِ یہ وہ نہیں ہے جس عام سے مخصوص انما ہوا مِنَ الْعَامِ الْمَقْصُوصِ یہ بھی میں بھی بات کر رہا تھا کیا چیز یعنی اللہ خالق کل شئی ہے اللہ ہر چیز کا خالق ہے تو اللہ تعالیٰ خود بھی تو چیز ہے نا اللہ تعالیٰ خود بھی تو چیز میں شامل ہے تو عقل اس بات کو مانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کا خالق نہیں ہے کیونکہ وہ مخلوق نہیں ہے وہ خالق ہے پھر وہ بتاریں کہ علماء جو ہیں یہ حص اور عقل کے ذریعے کسی عام کی تخصیص کرنا اس کو تخصیص نہیں کہتے بلکہ وہ کہتے ہیں الْعَامَ الَّذِي اُرِيدَ بھی الخصوص اس کے لئے خاص اسطلاح رکھ دیا عام اُرِيدَ بھی الخصوص یہ عام ہے اس سے تخصیص کا ارادہ کیا گیا یعنی ہے یہ عام تخصیص کے لئے اِذِي المخصوصُ وَلَمْ يَكُن مُرَادَ نَعِندَ الْمُتَكَلِّم کیونکہ متکلم کے ہاں اس مخصوص اِذِي المخصوصُ وَلَمْ يَكُن مُرَادَ نَعِندَ الْمُتَكَلِّم وَلَلْمُخَاطَب مِنْ اَوَلِ الْأَمْرُ وَهَذِي حَقِّقَتُ الْحَامِ عَامَ الَّذِي يُرِيدَ بھی الخصوص یہ غلط ہے عبارت اِذِي العَامُ لَمْ يَكُن مُرَادَ نَعِندَ الْمُتَكَلِّم عام مراد نہیں تھا خاص ہی مراد تھا عام سے یہ عبارت ہونے چاہیے تھا تو یعنی وہ لفظ کہنے سے یہ عام لفظ نہیں مراد تھا بلکہ خاص ہی مراد تھا لفظ اس نے عام استعمال کیا لیکن مراد اس کی خاص ہی تھا اچھا دو چیزیں ہوگی یہ منفصل کی خاص مخصص منفصل کی دو ہم نے پڑینا حص اور عقل اور یہ تیسری ہے شرع اَمَّت تَخْصِصُ بِالشَّرعِ فَإِنَّ الْكِتَابُ وَالسُنَّتَ يُخَصِّصُ كُلَّم مِنهُمَا بِمِثْلِهِمَا وَبِالْإِجْمَعْ وَالْقِيَاسِ کتاب اور سنت يُخَصِّصُ كُلَّم مِنهُمَا بِمِثْلِهِمَا یعنی یہ کتاب اور سنت ایک دوسرے کی تخصیص کر سکتی ہیں اور بِلِجْمَعْ وِالْقِيَاسِ اجْمَعْ وَالْقِيْاسِ سے بھی قرآن اور سنت کی تخصیص ہو سکتی ہے مثالیں آگئے مثال تخصیص مثال تخصیص القتاب بالکتاب قرآن کی قرآن میں ہی تخصیص ہو جانا مثال قتاب پر والمطلقاتو یا تربسنا بے انفسو سہنہ ثلاثتہ یہ ہے کہ طلاقی آفتہ جو عورتیں ہیں وہ اپنے آپ کو تین حیث اپنے آپ کو روکے رکھیں ایسے اب ایک آیت آتی ہے خصا بقولہ تعالی یا ایوہ الذین آمنوا وہ جو غیر مدخول بہا عورت ہے اس کو اس سے خاص کر دیا کہ ان کو ایک بھی طلاق دے دی خیر ان کو اگر آپ نے طلاق دے دی تو ان کے لئے عدت نہیں ٹھیک ہے ان کے لئے عدت نہیں اللہ تعالی یہ اس میں فرمائے فَمَا لَكْمَ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّتِنْ تَعْقَدْ دُنَ وَمِثَالُ تخصیص القتاب بالسنة قرآن کی سنت سے جو تخصیص کی مثالہ ہوئی ہے آیات المواریس فراسط کی جو آیت ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں يُوسِكُمُ اللَّهُ فِي أُولَادِكُمْ لِذَكَرِ مِثْلُ حَضَّ الْاُنْسَيَئِن اللہ تعالی آپ کو آپ کے اولاد میں حصیت کرتے ہیں یعنی تاقید حکم کرتے ہیں لِذَكَرِ مِثْلُ حَضَّ الْاُنْسَيَئِن اچھا خُصَّ بِقَوْلِهِ صلی اللہ علی لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرَ الْمُسْلِمُ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا اب یہ یہ در تو قرآن میں تو مطلق آیا تھا يُوسِكُمُ اللَّهُ فِي أُولَادِكُمْ لِذَكَرِ مِثْلُ حَضَّ الْاُنْسَيَن یہ تو مطلق بات ہو رہی ہے نا مسلمان ہے و کافر ہے اللہ ان تخصیص تو نہیں نکی تو حدیث نے آگے اس کی تخصیص کرتی ہے کہ یہ نہیں یہ مسلمان کا معاملہ ہوگا مسلمان کا مسلمان کے ساتھ مسلمان نا کافر کا وارث ہوگا اور نا کافر مسلمان کا وارث ہوگا مثال تخصیص الكتاب بالاجمع قرآن کی اجمع سے جو تخصیص ہوئے وَاللَّذِينَ يَرْمُولِ الْمُحْسَانِ سُمَلَمِيَتُو بِأَرْبَعَاتِ شُهَدَاءَ اَفَجْلِدُوْهُمْ سَمَانِينَ جَلْدًا کہ جو کسی پر تعمت لگائیں گے پاک باز عورتیں جو ہیں ان پر کوئی تعمت لگائے گا اور پھر وہ چار گواہ نہ لاسکا تو اس کو اسی کوڑے پڑیں گے حد قذف خُسَّ بِالْإِجْمَعِ عَلَىٰنَ الرَّقِيقَ الْقَاذِفِ يُجْلَدْ وَارْبَعِينَ اس کی تخصیص اجماع سے ہوئی ہے کہ جو غلام ہے جو غلام ہے اس کے ساتھ اگر یہ معامل یعنی اس نے اگر تعمت لگائی ہے تو اس کو آدھا آپ کہہ لیں کہ آدھی سزا ملے گی یا چالیس اس کو کوڑے پڑیں گی حَقَذَا مِثْلُ قَسِير مِنَ الْعُصُلِيِّنَ وَفِيهِ حَقَذَا مِثْلُ قَسِير مِنَ الْعُصُلِيِّنَ وَفِيهِ نَظَنُ لِسُبُوتِ الْخِلَافِ ازَاجِ قُلَمِ عَجَدُ اللَّهُ مثال سلیم ان کہتے ہیں یہ اس مسئلے میں بھی یعنی علماء کا اختلاف ہے لیکن یہ کہ اس کے علاوہ امن کے اور مثال نہیں اس کے مطلب پائی لیکن اجماع سے تخصیص کتاب جس ثابت ہے مثال تخصیص کتاب بالقیاس قیاس سے قرآن کی تخصیص مثال کے طور پر اززانیت وززانی فجلدو کلہ واحدی من ہما میئت جلدہ زانی اور زانیہ جو ہیں اگر وہ اچھا خیر آیت تو مطلب ہے نا کہ زانی اور زانیہ جو ہیں ان کو سو سو کورے لگایا جائیں گے ہر ایک کو خصہ بقیاس العبد الزانی علی الامد فی تنصیف العذاب خصہ بقیاس العبد الزانی علی الامد فی تصنیف العذاب والاقتصار علی خمسین جلدہ علی المشہور کہتے ہیں وہ جو لونڈی کے بارے میں کہا گیا نا کہ اس کو عادی سزا ملے گی سورہ نساہ میں یہ نور سورہ نور کی آیت ہے سورہ نساہ میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو لونڈیاں ہیں ان کو عادہ ملے گا عادی سزا ملے گی کیسے آیت کے الفاظ ہیں خیر تو اس وہ لونڈی پر قیاس کرتے ہوئے ایک غلام اگر مرد اگر ایسا کرتا ہے زنا کرتا ہے تو اس کو پچاس پوڑے لگیں گے ٹھیک ہے تو قیاس کے ذریعے اس کی تخصیص ہوگی یہ سائد کی ومثال تخصیص سنتی بالکتاب سنت کی تخصیص قرآن کرے ہیں تو اس کی مثال ہے قولہ تعالی قولہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرتو انو قاتل الناسا حتی اشہدو اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لوگوں سے قتال کا حکم دیا گئے جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ نہ کی مجھے قتال کا حکم دیا گئے قرآن نے اس کی تخصیص اس طرح کیا قاتل اللہ لہ یؤمنون باللہ و لا بالیوم الآخر و لا یحرمون ما حرم اللہ و رسول و لا یدینون دین الحق من الذین اعطل کتاب حتی اعطل جزیتا اید و ہم صاغرون قرآن نے تخصیص یہ کی ہے کہ قتال کے علاوہ یہ جزیہ بھی لیا جا سکتی ٹھیک ہے سنت نے تو مطلق بتایا نا خیر سنت میں بھی جزیہ کا معاملہ ہے لیکن آپ کہہ لیں کہ قرآن نے بھی اس کی تخصیص کی سنت نے بھی تخصیص کی اور مثال تخصیصی سنت بھی سنت سنت کی سنت سے تخصیص قولہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما سقت السماع العشر آسمان سے جو بارش ورسے گی اور اس سے فصل ہوگے گی اس میں سے عشر دینے خصہ بقولی صلی اللہ علیہ وسلم لیسا فیما دونہ خمسط اوسقین صدقہ ہاں یہ ہے کہ مطلق نہیں ہے کہ جتنا بھی ہو گیا نہیں پانچ اوسق جب ہوگا آپ کا اناج اناج تو اس میں سے آپ نے زکاة نکال لی ورنہ نہیں اکار سنت کی اجماع سے تخصیص کی کوئی مثال نہیں ملی کہہ رہے ہیں اور مثال تخصیص سنت بالقیاس سنت کی تخصیص قیاس کے ذریعے کیسے ہوئے قول اللہ علیہ وسلم البکر بالبکری جلد مئت و تغریب و عام رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوارہ مرد کواری عورت سے زنا کریں تو اس کو ایک تو سوک کوڑے بھی لگیں گے اور اس کو ایک سال کے لیے ملک بدر بھی کر دیا جائے گی خصا بقیاس العبدی علیہ الامت فی تنصیف العذاب الاتسار علیہ خمسین جلدہ علیہ المشہور تو اب اگر یہ کوئی غلام کرے تو غلام کا کیا معاملہ ہوگا لونٹی کے بارے میں اللہ تعالی نے کہا ہے کہ اس کو آدھی سزا دی جائے گی تو اس پر قیاس کرتے ہوئے جو غلام ہے اس کو بھی عادہ عذاب دیا جائے گا ولی اختصار والا خمسین جلدہ تو اس کو پھر پچاس صرف کوڑے لگائے جائیں گے ملک بدر نے کیا جائے گا کیونکہ وہ تو غلام ہے نا اس نے تو اپنے آقا کے ساتھ رہنے